اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آج میں نے بنایا ہے بہت مزدار سا فروٹ کسٹر بہت ہی زبردست سی رسپ بھی ہے کوئی بھی دعوت ہو آپ اس پر یہ ڈیزارٹ بنائیں اور دیکھئے کہ سب کو کتنا پسند آتا ہے تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک لیٹر لیا ہے میں نے دودھ اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا آدھا کپ لیں گے دودھ کا اور اس کے اندر ڈالنا ہے فور ٹیبل سپون کسٹر پاودر اس کو اچھے سے مکس کر لیں جب دودھ کو بوائل آ جائے تو اس کے اندر ڈالیں گے آدھا کپ چینی چینی ڈال کر پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر کسٹر ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں اور کنسسٹنسی یہ آپ اس کی چیک کر لیں بہت زیادہ گاڑا آپ نے نہیں رکھنا ہے کسٹر پاودر ڈالنے کے بعد آپ اس کو پانچ منٹ تک پکائیں یہ کسٹر تیار ہے سیکنڈ سٹپ ہے جی جیلی کا ایک پکٹ لیا ہے میں نے جیلی کا اور اس کے اندر ڈالیں گے ایک کپ بوائلڈ وارٹر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں تاکہ کرسٹلز نیچے نہ بیٹھیں اور یہ آپ کی جیلی بھی تیار ہو گئی ہے جس بھی مولٹ میں آپ نے ڈالنی ہے آپ ڈال لیں کیوبز میں کٹ کرنی ہے آپ نے آپ کیوبز میں بنا لیں اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور یہ سرونگ ڈش کے اندر سب سے پہلے ڈالوں گی میں کسٹر اور یہ لیے ہیں میں نے اوریو بسکٹس سائٹ پہ میں لگاؤں گی یہ بسکٹس کسی طرح بھی آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی بھی میری بسکٹس لے سکتے ہیں فروٹ کیک لے سکتے ہیں یہ اس طرح سے میں نے سائٹ پہ سارے بسکٹس لگا دیا ہیں یہ لیا ہے میں نے فروٹ کوکٹل آپ فیش فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ آج کل انگور کا موسم ہے انگور سیپ کیلہ یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ تھوڑے سے ڈالے ہیں میں نے اوپر اوڈیو بسکٹس اور اب اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے اس کے اوپر کسٹر اس طرح سے آپ نے لیئرز لگاتے جانا ہے اب کسٹر کے اوپر ڈالوں گی میں جیلی مجھے یہ اس طرح کی جیلی جو بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوتی وہ پسند ہے کیونکہ اس طرح سے یہ زیادہ مزے کی لگتی ہے اگر آپ نے کیوبز میں بنانی ہے تھوڑی سی ہارڈ رکھنی ہے وہ آپ کی اپنی چوئس ہے بس یہ اس طرح سے ہم نے کسٹر اور جیلی کی لیئرز لگاتے جانا ہے اوپر سے سپرنکل کروں گی میں تھوڑے سے چوکلٹ چپ اور یہ آپ کا مزیدار سا فروٹ کسٹر تیار ہے تھنڈا دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور پھر سرف کریں اور پھر دیکھئے گا کہ گھر میں یہ سب کو کتنا پسند آتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیں جی اب میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی